امام جعفر صادق علیہ السلام کے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے خلیفہ امت مسلمہ کے چھٹے امام اور یہ بات ہم بار بار بیان کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بیان کریں کہ یہی خلیفہ یہی امام ہے نہ یہ کہ خلیفہ کوئی اور امام یہ ہے پہلے امام مولا عمیر المومنین علیہ السلام اور وہی پہلے خلیفہ ہے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام وہی دوسرے خلیفہ ہے تیسرے امام امام حسن علیہ السلام وہی تیسرے خلیفہ ہیں چوتھے امام امام ذہن العبدین علیہ السلام اور وہی چوتھے خلیفہ ہیں پانچ میں امام محمد باقر علیہ السلام اور وہی پانچ میں خلیفہ ہیں اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اور وہی چھٹے خلیفہ ہیں اور اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام کے جو بار میں امام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار میں جاناشین و خلیفہ اور سقساسر ہیں اب اگر اہل سنت کے دلوں کو نرم کرنا ہے تو ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ بتائیں کہ تصور کرو کہ تمہارے رسول کے پورے خاندان کو رسول کے بعد قتل کر دیا گیا اب یہ خوشی کا مقام ہے تو خوش ہو جاؤ غم کا مقام ہے تو غم کین ہو جاؤ ان کے قاتلوں کو چھپانا چاہیے تمہاری عقل کہتی ہے تو پھر تمہارے باپ اور بھائی کا بھی قتل ہو جائے تو ان کے قاتلوں کو بھی چھپانا ان کے قاتلوں کو اجاگر کرنا چاہیے نفرت کرنی چاہیے تو پھر ان کے قاتلوں سے نفرت کرو ان کو اجاگر کرو ان کو پہچانو ان سے برات کا اظہار کرو اور ان سے پھر دین نہیں لیا جا سکتا دین اہل بیت سے لینا